اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مدسر احمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اے ٹوزی سولر تو آج ہم کچھ لائیو ٹیسٹ کرنے لگے ہیں یہ جسٹ ایک ایکسپیرمنٹ ہوگا جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر بھی آئیں گی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ناکام ہوتی ہوئی بھی نظر آئیں گی لیکن پرپس ایک ہی ہے کہ ہم آپ لوگوں سے وہ چیزیں ایکسپیرمنٹ شیئر کریں جو کہ آپ لوگ یا ایک عام شخص نہیں کر سکتا یا جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوتا تو آج ہم ڈیفرنٹ ایکسپیرمنٹ اس پر کریں گے سب سے پہلا جو ایکسپیرمنٹ ہمارا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اس پر یہ چیک کریں گے کہ کیا اس پر واٹر پم جو ہے وہ اس پر چل سکتا ہے ویڈاؤٹ بیٹری ویڈاؤٹ وابڈا تو یہ پہلا ہمارا ایکسپیرمنٹ ہوگا اس کے بعد جو ہے اس پر ہم باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی چلانے کی کوشش کریں گے لیکن آج کی جو ویڈیو کا مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ ڈومیسٹک وارٹر پم جسے لال پم کے نام سے جو مشہور ہے کیا وہ اس پر جو ہے وہ ویڈاؤٹ بیٹری ویڈاؤٹ وابڈا چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا تو ابھی آپ لوگوں کو میں بتاتا جاؤں کہ یہاں پہ جو ہم نے سولر پینل لگائے ہوئے ہیں وہ ٹو فیفٹی وارٹ کے سکسٹین سولر پینل یعنی سولہ سولر پینل لگے ہوئے ہیں اور یہ کافی پرانا پراجیکٹ جو ہے وہ لگا ہوئے تو لیکن ابھی چونکہ ہم یہاں پہ چیک کر رہے ہیں کہ ہمارا جو لوڈ چل رہے ہیں وہ ایک سو تین وارٹ نیر باؤٹ ہمارا لوڈ چل رہے ہیں اور سولر بھی ہمارا اسی کے مطابق جو ہے وہ آ رہا ہوگا چونکہ وہ لوڈ کم ہو گیا تو اس لئے یہ تیرہ وارٹ یہاں پہ دکھا رہا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ لوڈ آپ جتنا چلائیں گے اسی حساب سے سولر کی جنریشن جو ہے وہ ہوگی بی پی کا مطلب ہے کہ بیٹری پاور جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور یہاں واپڈا کا سائن بھی نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جسٹ اس میٹر کے اوپر جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ اس پر ٹارک لوڈ کتنے پیر آتا ہے اور پھر ادھر سے ہم اس کے وارٹ بھی چیک کریں گے ٹارک لوڈ جو چلنا یہ سب سے زیادہ اہمیت کے قابل ہوتا ہے لوڈ تو آپ چاہے اس طریقے بھی چلا لیں کچھ بھی چلا لیں تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تقریبا کہ سولان پیر کا ٹارک لوڈ تھا جو کہ بھی آیا اور اس کے بعد جو ہے اس نے بغیر بیٹری بغیر بابڑا اس کو چلایا آپ لوگوں کو یہاں پہ کلیر کرتا جاؤں کہ یہ ہم ایز ایک مجبوری کے طور پہ یعنی جب ہمیں بہت زیادہ امرجنسی ہو اور پھر اس وقت جو ہے ہمیں اگر وارٹر پمپ یا کوئی بھی ٹارک لوڈ والی چیز چلانی پڑے تو اس وقت ہمیں چلانی چاہیے آپ اس کو پروپر روٹین میں یا آپ نے ایک جسے کہتے ہیں کہ عام نورمل لائف میں آپ اس کو استعمال مت کریں میں آپ کو اس کے ریکمنٹ نہیں کروں گا اس سے انورٹر کو یا کسی بھی سسٹم کو نقصان تو نہیں ہوگا لیکن اس میں یہ معاملات ضرور ہوں گے کہ مطلب آپ کا اگر دھوپ کم ہوگی تو یہ ٹرپ کر جائے گا یا آپ کا لوڈ زیادہ لوڈ چل رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ مطلب پھر وارٹر پمپ اگر ٹارک لوڈ چلتا ہے تو وہ پھر سسٹم بند ہونے کا خلچہ ہوتا ہے اور نقصان اس میں نہیں ہوتا ابھی ہمارا وارٹر پمپ نیار اواؤڈ 3.9 امپیرز لے رہے ہیں اور جو کہ تقریباً کچھ اور لوڈ بھی اس کے ساتھ ہوگا جو کہ تقریباً اٹھا سٹ اتنے وارٹ بنتے ہیں میں سولر سے دیکھتا ہوں سولر سے اس وقت کتنے وارٹ آ رہے ہیں جتنی جنریشن ہو رہی ہے جتنا لوڈ چل رہے ہیں اسی حساب سے جنریشن بھی ہو رہی ہے تو ابھی کوشش کرتے ہیں کہ وارٹر پمپ اگر بند ہوتا ہے تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اگین یہ ٹارک لوڈ کتنا لیتا ہے ہمیں سب سے زیادہ جو چیز اہمیت کے قابل ہے یا جو چیز ہم آپ کو آج دکھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹارک لوڈ کتنا برداشت کر سکتا ہے یعنی یہاں پہ اس ویڈیو میں دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی ایک تو یہ ہے کہ اس کا ٹارک لوڈ جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے وارٹر پمپ کا اور دوسرے نمبر پہ جو ہے کیا یہ ہمارا انورٹر ویڈاؤٹ وابڈا ویڈاؤٹ بیٹری جو ہے وہ ٹارک برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ وارٹر پمپ آف کرنے کی کہ وارٹر پمپ اگر آف ہوتا ہے تو پھر یہ بھی ہم پانی کا نظر جو ہے وہ اس کو بند کریں پانی کا نظر نے بند کر دی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں اگر وارٹر پمپ آف ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جب ہم اس کو دوبارہ چلائیں گے تو پھر ہمیں یہ یہاں سے پتہ لگے گا اب ہمارا وارٹر پمپ آپ کے سامنے یہ چوتر وارٹ آگئے ہیں سانوے وارٹ جو لوڑ تھوڑا بہتا گھر کا چل رہے ہیں اور یہ امپیر جو نارمل چل رہے ہیں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ نے اس میٹر پر غور کرنا ہے کہ ٹارک لوڑ کتنے امپیر آ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ٹارک لوڑ جتنے امپیر آئے گا اس کو آپ نے دو سو بیس سے زرب دینی ہے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنے وارٹ جو ہے وہ لوڑ ٹارک لوڑ کا بنتا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں وارٹر پمپ چلے گا ممکن ہے کہ اس میں وہ بند بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر دھوپ اچانک سے بہت کم ہو جائے اس دوران تو وہ بند بھی ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو وہ تمام فیکٹر بتا رہا ہوں جو اس میں ہو سکتے ہیں یہ اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد ہرگز یہ پرموٹ کرنا نہیں ہے کہ آپ ویڈاوٹ بیٹری ویڈاوٹ وابڈا ابھی آپ یہ دیکھیں پندرہ امپیر تک گیا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے تین امپیر پہ آ گیا ہے اب پندرہ امپیر اور تین امپیر کا مطلب کیا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں اب پندرہ امپیر کا مطلب ہے کہ پندرہ امپیر ضرب دو سو بیس اگر میں کروں گا تو یہ تقریباً آئی تنک تیس سو چونتیس سو وارٹ پاور بنتی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وارٹر پمپ تو تقریباً آٹھ سو وارٹ لیتا ہے تو یہ دو شریعت دو کلو وارٹ پر کیوں نہیں چلتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تارک لوڈ اس لیول کا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے 2.2 کیا اکثر 3.2 کلو وارٹ کے جو انورٹر ہیں وہ بھی مطلب جو ہے نہیں چل پاتے تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے تارک لوڈ جو ہے وہ کتنے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر ہم چارہ کٹنے والی موٹر یا بہت سی ایسی مشینریز ہیں جن کا تارک لوڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ان کو ہم نہیں چلا سکتے سو اس لیے آج کی ویڈیو میں جس میں نے یہ چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اس کے ساتھ ہم باقی لوڈ بھی لگائیں تو وہ بھی ہم بہت سانی چلا سکتے ہیں تو ابھی میں اس میں مطلب ہم اس میں لگا سکتے ہیں کوئی اس میں ایسا مطلب پرابلم نہیں ہے ابھی ہم نے لوڈ بڑھا دیا اپنا میں کوشش کرتا ہوں کہ اوون بھی چلوا دوں اوون چلائیے تھا کہ ہم اس میں اوون بھی چلائیں گے اور دیکھیں چلا سکتے ہیں وہ سی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے لوڈ بھی آپ کا امپیرز میں بڑھ رہا ہے ابھی اوون بھی چل جاتا ہے اوون بھی چلائے تو یہ ٹو پائٹ سمتنگ کلو وارٹ پر آ چکا ہے آپ کے سامنے اس وقت وابڈا بھی نہیں ہے اور سولر بھی کو میں آن کرتا ہوں ابھی دیکھیں بیٹری بھی نہیں ہے اور وابڈا بھی نہیں ہے